دنیا بھر میں ایسی کئی مہان کلا کرتیاں ہیں جو اپنے وچیتر کارڈوں کی وجہ سے ہمیشہ چرچہ میں رہتی ہیں انہیں دیکھنے کے بعد جہن میں کئی طرح کے سوال اٹھتے ہیں کہ آخر ان کا نرمان کیسے کیا گیا ہوگا اس دوران جب کسی پرکار کی اتتم تقنیق کا وکاس نہیں ہوا تھا تو بھاری بھرکم پتھروں کی مدد سے انہیں کیسے بنایا گیا اسی کڑی میں آج ہم بات کرنے والے ہیں اسٹون ہینچ کے بارے میں یہ جگہ انگلینڈ میں استحت ہے یہ اسطحان انگلینڈ کا سب سے لوگ پریہ پیٹن ستھل بھی ہے کئی دیسوں سے پریہ ٹک سٹون ہینچ کے عدبوت پتھروں کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں سٹون ہینچ کی ان چٹانوں کے پیچھے ایک رہسے میں اتحاس چھپا ہوا ہے جسے لے کر کئی طرح کے دعوے کیے جاتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم انگلینڈ میں استحت سٹون ہینچ کے ان پتھروں کے بارے میں جانیں گے جن کا سنبند ایلینڈ کے ساتھ جوڑ کر دیکھا جاتا ہے اس جگہ کو یونیسکو کے ویسو دھروہر ستھلوں میں سامل کیا گیا ہے اسٹون ہینچ کی ان چٹانوں کو میگالیت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کا نرمار پراغیتی حاسک کال میں ہوا تھا وہیں دوسری طرف کچھ لوگ ان رہسے میں چٹانوں کے اتحاس کو کان سے یک سے بھی جوڑ کر دیکھتے ہیں اسٹون ہینچ کی ویسال کا ہے چٹانوں کی اچھائی قریب 23 فٹ تک ہے ان چٹانوں کو اونچا کھڑا کر کے ایک گولاکار آکار میں بنایا گیا ہے ویگانیکوں کا کہنا ہے کہ ان کا نرمار قریب 3000 سے 2000 عیسہ پور کے بیچ کیا گیا ہوگا ایسے میں بڑا سوال یہ ہے کہ جب اس دوران کسی پرکار کی ویگانیک انتی نہیں ہوئی تھی تو ان ویسال چٹانوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا کر کیسے بنایا گیا ہوگا ان ویسال کا ہے چٹانوں میں کچھ چٹانوں کا وزن قریب 50 ٹن تک ہے ان پتھروں کو بنانے میں بلو سٹونز کا استعمال کیا گیا تھا سٹون ہنج کے پتھروں کے اندر ہیلنگ پروپرٹیز بھی پائے جاتی ہے مانیتہ کہتی ہے کہ ایک سمیں یہ ستان ہیلنگ پلیس ہوا کرتا تھا جہاں پر بیمار لوگ آیا کرتے تھے کہا جاتا ہے کہ ان پتھروں کو چھونے سے وہ لوگ ٹھیک ہو جاتے تھے کچھ ویسے سگیوں کا کہنا ہے کہ انہیں انسانوں نے نہیں بلکہ ایلینز نے بنایا تھا ان کے مطابق جس طرح سے پتھروں کو ایک سو نیو جی دھنگ سے لگایا گیا ہے ان کے پیچھے کافی گڑی چھپا ہوا ہے یہ کام اس سمیں کے لوگوں کے لیے کرنا ناممکن تھا اگر سٹون ہیلنگ کے ان پتھروں کو اوپر سے دیکھا جائے تو یہ بلکل ہمارے سولر سٹم کی طرح دیکھتے ہیں سٹون ہیلنگ کے ان پتھروں کے کئی راست دفن ہیں جن کا رحصہ اب تک اجاگر نہیں ہو پایا ہے دراصل ایسا بتایا جاتا ہے کہ انگلینگ میں بنا یہ سٹون ہیلنگ قریب پانچ ہزار سال سے بھی زیادہ پرانا ہے تو اگر دیکھا جائے تو اس سمیں پر تقنیق اتنی وکست نہیں تھی کہ اتنے بھاری بھر کم پتھروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جایا جا سکے ویگیا نیگوں نے سٹون ہیلنگ کے آس پاس کی جمین کی خدائی کی تھی تب انہیں کئی بار آسٹر یا چکت کرنے والی چیزیں ہاتھ لگی تھی جسے برطن ہتیار اور کئی پرکار کی انیا چیزیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں کوئی سبیتہ بسی ہوئی تھی اور آس پاس کی خدائی میں دو ہزار سے چار ہزار سال پہلے کے مانوی کنکال اور ہڈیاں ملی ہیں اس سے انمان لگایا جاتا ہے کہ سٹون ہیلنگ کے آس پاس قبرستان بھی تھے انہوں نے ایک اور چوکا دینے والی خوج کی خدائی میں ملے بڑے بڑے پتھر جو سبھی انگریجی کے سی آلفا ویٹ کے آکار میں رچے گئے تھے یہ سٹون ہیلنگ سے لگ بگ چار کلومیٹر کی دوری پرستیت ہیں اسے انہوں نے سوپر ہیلنگ کا نام دیا ہے کچھ ویگینک مانتے ہیں کہ سٹون ہیلنگ کا سمبند سیدھے ایلین سے جڑتا ہے کیونکہ اس کی بناوٹ اور ہر ایک پتھر کی دوری بہت ہی اچوک اور سٹیک ہے اسے اوپر سے دیکھا جائے تو یہ ہمارے سولر سسٹم سے محج ہوتا ہے اس سٹون ہیلنگ کو کیوں بنایا گیا تھا اس کے بارے میں سبھی ویگینکوں کی الگ الگ رائے ہے مگر ہجاروں سال پہلے رہنے والے لوگوں نے سولر سسٹم کے انسار ان پتھروں کی رشنہ کیسے کی ہوگی اور ان کو اس کا کھگولی اگیان کیسے ملا ہوگا اور انہیں اس کھگولی اگیان کی آسکتہ کیوں پڑی ہوگی یا دوسری دنیا کے لوگ یہاں آ کر ہمارے پرتوی کے نوازیوں کو تاروں کے بارے میں سور منڈل کے بارے میں یا کھگولی اگیان کے بارے میں بتانے یا سکھانے یا دیکھنے کے لیے اس سٹون ہیلنگ کو بنایا تھا ایسے بہت سے راج ہوں گے جو آج تک ہمیں پوری طرح سے پتا نہیں چلا ہے یا ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کے بارے میں پوری طرح سے پتا چل جائے کیونکہ آج بھی سوت کرتا ویگینک اس کے بارے میں کچھ جاننے اور سمجھنے میں لگے ہوئے ہیں